جی بسم اللہ بسم اللہ جی اسلام علیکم میں ہوں رویل انٹرنیشنل پومیسل اسٹرالوجر ریڈیفکیٹ تو دی پوائنٹ کے ساتھ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ میں روز ایک سیاست کے حوالے سے نئی بات کرتا ہوں اور اس کے مطابق پیشنگوئی کرتا ہوں گو کہ میں نے تو پیشنگوئیاں ہمیشہ سالوں پہ کی ہیں لیکن ملک میں سیاست اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ لوگ اگنی کے سکار ہیں منٹلی طور پر آورسیز پاکستانی ہو یا ملک پاکستان کے لوگ ہو وہ روز چاہتے ہیں کہ امیش حضاب خان روز کوئی نہیں بات کریں پیشنگوئی کے حوالے سے جفر کے حوالے سے تو اس حوالے سے میں ملک پاکستان کے لیے اپنی عوام کے لیے نئی بات اور نئی پیشنگوئی کرنے کو ترجیح دیتا ہوں تاکہ میرے ملک پاکستان کے لوگ اور آورسیز پاکستانی کچھ سمجھ میں آئے کہ ملک میں ہونے کا جا رہا ہے وہ دل برداشتہ نہ ہو آپ کو بڑا پتہ ہوگا آج کے آئی ایم ایف کی ٹیم جو تھی وہ عمران خان صاحب سے ملی کسی انشورنس کے حوالے سے کسی گرنٹی کے حوالے سے کیونکہ آئی ایم ایف کی ٹیم بھی خود بھی تذذب کا شکار ہے وہ خود بھی ڈیول مینڈڈ ہے کہ ہم کیا کریں آج تک ملک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف سے پاکستان کردہ مانگے اور نہ ملے ملک پاکستان کو چھوٹا سا نہیں ملک جگرہی جگرافیہی حوالے سے ایک بڑا ہے چوبیس کروڑ کی عوام ہے اس ملک میں پہاڑ بھی ہیں دریا بھی ہیں سمندر بھی ہیں رگستان بھی ہیں تو ایڈیفارٹ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا لوگوں کے بڑے بڑے یہ کہہ سکتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے سٹیکس ہیں اس ملک کو سٹیکس ہولڈر موجود ہیں یہ تباہ نہیں ہوتا جو ہم برزی کرلو ملک کے پاکستان کلمے کے نامتے بنا الحمدللہ رہتی دنیا تک ہمارا ملک پاکستان رہے گا کلمے کے نامتے خواب دیکھی تھی حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ رہے نے ملک بنایا حضرت قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ رہے دونوں بیریشٹرس بھی تھے تو خیر آئی ایم ایف نے انشورنس یا گیرنٹی جو بھی ایک بات لی اور عمران خان صاحب نے پوزیٹیف بات کی ملک کے لیے لوگ کہتے تھے عمران خان اقتدار کا بھوکہ ہے ہماری پی ڈی ایم کی یہ سوچ تھی ببر شیروہ تانو پتہ چل گیا ہوئے گا عمران خان ملک دا کپ لے کے آیا عمران خان نے بنائے کینسر ہسپٹلز ملک وافتے عوام وافتے عجوی عمران خان نے ملک وافتے گل کی تھی امیش عزاد خان کو بنگلہ دیش میں دادا کہا جاتا ہے نپال میں بھی ہندوستان میں بھی مجھے گرو کہا جاتا ہے کوئی مرشد کہتے ہیں کوئی کچھ کہتے ہیں پبلک یا دنیا کے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں مجھے اٹھا کے لے جو بند کر دو بند کر دو اور پیچھے اگر رد عمل ہو تو امیش عزاد خان پہ ڈال دو ایسا تو نہیں ہے نا اب اسی طرح کی صورتحال اگر ہم دیکھیں اوگست سپریم کورٹ اپیک سپریم کورٹ نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ نو مہی کے واقعے پہ مضمت کرتے ہیں اس کا مفہوم بیان کرو انہوں نے کہا مجھے تو پتے نہیں میں تو اندر تھا اور جو کچھ بھی ہو غلط ہوا اور میں آگے پورا مند رہنے کے لئے کہتا ہوں انہوں نے ہمیشہ پورا مند کی بات کی ہے میں نے بھی دنیا نے بھی ہر پبلک جانتی ہے کہ عمران خان کے لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو پورا مند استعجاز کریں گے نا جیسے کینیڈا میں ہوتا ہے امریکہ میں ہوتا ہے جیسے برطانیہ میں ہوتا ہے اب بات یہ اوگست سپریم کوٹ نے جو فیصلہ دیا کہ جو پرمیسز ہوتی ہیں عدالت کی اس کے اندر سے گرفتاری وہ قانونی نہیں ہے تو ٹھیک آورڈر ہے اچھا آورڈر ہے تمام مقلہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کی رہے میں بھی لیکن اس بات سے ایک بات جنم لیتی ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ اوگست سپریم کوٹ نے کہہ دیا کہ جو پرمیسز کے اندر جس کا مفہوم ہے مفہوم گرفتاری غلط ہے غیر قانونی اس سے بار ہو الگ چیز ہے اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے یہ پوچھا کہ جو کچھ ہوا انہوں نے کہا میں تو گرفتار تھا مجھے تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں اس بات سے ایک بات جنم لیتی قانونی دو باتیں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو ٹریل ہو جو ان کا کیس چلے وہ آرمی ایٹ میں ہو کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگا قانونی حوالے سے وہ جو ہماری عدالتیں ہیں اس میں ہو لیکن اس بات میں ایک بات جنم لے رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے ٹریل جو ہے وہ آرمی ایٹ کے مطابق نہیں ہوگا اس آرڈر کے بعد آگست سپریم کے آرڈر کے بعد اپیک سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد میں بھی یہ کہتا ہوں میں بھی ایک اپینین دیتا ہوں میں بھی ایک قانون دان ہوں اور پیشن گوئی بھی میری ہے کہ خان جو ہے وہ آرمی ایٹ کے حوالے سے نہیں آتا لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ عمران خان کو آرمی ایٹ میں جانا چاہیے تاکہ وڈہ لیڈر وڈہ ببر شہر ہو جائے تاکہ لوکانیاں ٹانکاں کمپنیاں شروع ہو جائیں کیونکہ وہ تو نیلسل منڈیلا بن کے نکلے گا وہ الگ بات ہے لیکن مجھے پتا ہے ہونا کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آرمی ایٹ میں جانس کم ہے اس کا جو دوسری عدالت ہے اس میں لیکن خواہش میری ہے کہ آرمی ایٹ میں جائیں خیر اب آپ اس سے نراز ہو رہے ہوں گے اس بات سے لیکن مجھے پتا ہے اس کے فائد بہت ہے آرمی ایٹ میں خان کے جانے کے فائدے زیادہ ہیں خیر دوسری طرف ہم آتے ہیں امران کی بات ہو رہی ہے تو امران ریاض کو بھی کھولنے ساتھ ہی اب امران ریاض خان ایک صحافی سینئر صحافی آج تک لوگ اس کشمکش کا شکار ہے کہ امران ریاض خان صاحب کہاں ہیں میں یہ کہتا ہوں میں نے کہا تھا جب وہ گرفتار ہوئے تھے تو اس وقت ساتھ جو تھی وہ وینس کی تھی وینس کی ساتھ والا لوگ مرتے نہیں الحمدللہ وہ زندہ ہے ان قریب سے مراد مہینوں میں ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ جو بھی ہے وہ آج جائیں گے اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ یہ امران ریاض خان صاحب کی حوالے سے اب اس کے بعد میں بات کروں گا پرویز پرویز الہی صاحب کے حوالے سے تو یاد رکھئے گا پرویز الہی صاحب نے جتنا برڈن لیا جتنی برداشت لی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں پنجاب کی لیڈرشپ پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں ہوگی اور جناب جو ہیں امران خان صاحب اور جو ہمارے وزیر خزانہ خارجہ تھے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب ان کی بھی آپس میں بیٹک اور اس پہ ہی آئی میف آئے ایڈ سوین کے بڑا جھنڈا اگر گرفتار ہوتے ہیں امران خان صاحب تو شاہ محمود قریشی کے بعد ہوگا یہ پیشنگوئی بھی ہے اور اس کے علاوہ جفر سے بھی یہ بیان دے رہا ہوں اس کے بعد ہم آتے ہیں جہاں مہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی اس وقت کیا سوچویشن ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کو الچتے ہوئے نظر آئیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ یہ میری پیشن ہوئی اس کے بعد جو اہم جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اون چودری صاحب نے ایک بات کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیک سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تحلیل کر دی جائے کال ادم کر دی جائے جو بھی یہ پیشنگوئی کر رہا ہوں میں ام اکشزاد خان پیشنگوئی کر رہا ہے پی ٹی آئی کال ادم نہیں آئے گی سنیاں میں قانونی حوالے سے جفر سے کہتا ہوں اسٹرالوجی کے حوالے سے کہتا ہوں اور آخر میں یہی کہوں گا میں واپس آ رہا ہوں میں یہ بات کروں گا کل کے ویلوگ میں بڑی اہم پیشنگوئیاں کروں گا اور آپ اپنے سوالات لکھ کے دیں جو جواب دوں گا اپنا اور اپنے ادبین کے لوگوں کے خیال رکھے گا ام اشزاد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ